جہن ساتھیو نومیڈک ہندوستانی چینل میں ایک بار آپ کا بہت بہت فیر اب نندن ہے یہ ایک ویڈیو ہے ہیماچل ٹوریزم کے ہوتل کا جو خجیار میں ہے آج ڈیٹ ہے تیرہ جون دوہجار تئیس ایکچلی یہ جو خجیار ہے یہ ہیماچل میں ہے اس ویڈجر لینڈ بھی اس کو کہتے ہیں ڈلوازی کے پاس یہ ہوتل کا ابھی ایم انٹر ہو گئے ہیں ساتھ میں انہوں نے ریسپشن بنا رکھی ہے اور بیٹھنے کے لیے صحبے بغیرہ لکھا رکھے ہیں یہ ویڈیو ہے کیلی نا میرے سے الٹا شوٹ ہو گیا تو تھوڑا ارجسٹ کر لینا تو یہ اوپر جا کے تھوڑے بیسے مین روڈ پہ یہ تھوڑی سی سیڈیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو یہ ہوتل دو پارٹ میں ہے ایک تو ہے لیفٹ سائیڈ میں روڈ کے ایک رائٹ سائیڈ میں کچھ اس کی چھے ساتھ جو ہٹس بغیرہ ہے نا وہ نیچے جہاں یہ خجار لیک ہے اس سائیڈ میں بنی ہوئی ہیں باقی مین بلڈنگ اوپر کی طرف ہے یہ ان کا ارسیپشن ہے یہاں بھی ان کے یہ صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کیفیٹ ایریا ان کا جو کھانے کے لیے یہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو مینو بھی ساتھ میں میں نے اٹیچ کیا ہے وہ پیچھے دیکھ لینا اس کو پاؤز کر کے تو فرنٹ میں ان کے جو رومز بغیرہ ان کے ریٹ وغیرہ لکھے ہوئے تھے وہ بھی آپ پاؤز کر کے دیکھ لینا یہ اس چیٹ کے ریٹ ہے آج کل ویسے میں نے دیکھا اس کے ان کے نا پانچ ٹائپ کے روم ہیں ان کے تو یہ جو نیچے رومز ہیں یہ دو تین روم شاید ادھر ہیں اور تین روم ادھر بنے ہوئے ہیں تو انہوں میں بھی مجھے ملا تھا میں نے ڈبل بیڈ روم ڈی لیکس بک کروایا تھا تو اس کا ریٹ ہے اٹھائی سو روپیا اور ڈبل روم کوزی ڈی لیکس ہے پہنتی سو روپیا کا ڈبل بیڈ روم سپر ڈی لیکس ہے ڈبل بیڈ روم کو نیچ چارہزار کا اور کھجی کوٹج ہے ان کی وہ بھی چارہزار کی ہے اور ایک دیو دار سویٹ ہے چار بیڈ والا ان کا وہ چھالیسو روپیا ریٹ ہے آپ سیجن میں جیسے برسات کا سیجن ایجا سردیوں کا اس میں چھالیس پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے یہاں سے بیٹھ کے آپ اند سے چیل دیکھ سکتے ہو سامنے کے نجارے دیکھ سکتے ہو یہ انہوں نے ٹاور ہیٹر دے رکھا ہے تھری سٹار ہوتل ٹائپ ہے ایک یہ چیئر ہے ایدھر بیٹھنے کے لیے وہ ریڈنگ سٹڈی ٹیبل لگا ہوا بیٹھ بیٹھ کے وہ یہ چدر ڈال دیتے ہیں اس کو ہٹا کے پھر آپ اپنا یوز کر سکتے ہو گدہ اس کا بہت جیادہ نرم تھا میرے کو تو نیندی نہیں آئی رات کو بکاوز میرے کو سخت گدھے پر سونے کی عادت ہے یہ ایدھر گیزر لگا ہوا ہے دو ٹاول ہیں تو یہ پیچھے ان کا واش روم بگیرہ دیکھو انگلیش سیٹ ہے تو واش روم بگیرہ بنا ہوا ادھر تو اوپر دیکھو جو چھاتا ہے وہ بھی لکڑی کی بنا رکھے ہیں انہوں نے یہ ان کا مینیو ہے اس کو پاؤز کر کے آپ ریٹ سکتے ہو ویسے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں آج بھی ریٹ میں جو ریٹ ہے وہ ہے تو یہ دیکھو جو جھیل کے سائیڈ میں گراؤنڈ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہو بیلڈنگ کیسی دیکھتی ہے یہ اوپر والی بیلڈنگ کان جارہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ جو ہوتل ہے نا مین جو اپنا چمبہ ڈرہوزی والی روڈ ہے نا اس کے اوپر یہ ہے یہ ان کی پارکنگ ہے اپنی ہمارچل میں پارکنگ کی بڑی دکھت ہے یہ پارکنگ ہے ان کی اپنی پارکنگ ہے اپنا designated تو یہ جو ٹاور سی لگو ہے اس میں لکھا ہوا سویٹر لینڈ اس سائیڈ میں ہے اور لکھا ہوا کتنے کلومیٹر دور ہے اور یہ بورڈ ہے سویٹر لینڈ کا جو ان کو ملا ہوا ہے تو یہاں سے یہ بیلڈنگ دیکھو ہوتل کی ایک سائیڈ اوپر مین بیلڈنگ یہاں پہ نا مونکی وغیرہ کافی آتے جاتے ہیں مونکی مینس ہے یہاں پہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں یہ سامنے خرگوش وغیرہ لے کے ایسے گھومتے رہتے ہیں اور اس میں فوٹو فیچ والوں یہ دیکھو بچے کالج کے آئے یا سکول کے انجوائے کر رہے ہیں پورے وہ اوپر جو روڈ دکھ رہی ہے نا وہ جا رہی ہے اپنا ڈلہاوزی کی طرف تو یہ یہاں سے پورا بیو وہ جھیل اب چھوٹی سی رہ گئی ہے دیودار کے بڑے گھنے جنگل ہے یہاں پہ آس پاس ہی ہے سب کچھ بس ٹینڈ بھی پاس ہی ہے یہ خاجی دیوتا جی کا مندر ہے تو یہاں پہ بھی آپ اپنی عوانسیاں پیڑ کر سکتے ہو اوپر سلوٹ وغیرہ لگی ہوئے ہیں یہ دوسری سائیڈ پلی سائیڈ کا راستہ ہے اے اپوزیٹ سائیڈ میں یہاں سے انٹر ہو کے تو ایک پورا اگر آپ سائیڈ میں نا پکی روڈ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہورس ریڈنگ بھی لوگ کرتے ہیں تو جو اگر آپ ہوتل میں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہاں کھا سکتے ہو اگر نہیں ہے تو باہر کھا سکتے ہیں یہ صبح صبح کا ویو ہے میں صبح جلدی اٹ گیا تھا پانچ چھے بجے میرا کو عادت ہے اور میں نے چائے کا سسٹم اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے ایک کیٹل ہے اس کے ساتھ میں ڈپ والی چائے لے لیتا ہوں اور شوگر کے سیچٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی لے رکھے ہیں ایک ملک کے سیچٹ آتے ہیں دس روپے کا وہ بھی اس سے لیے بگوز ہوتل کا سٹاپ یا کوئی اور میں نے بہلے گھوم کے دیکھا کوئی کھولی نہیں تھی شاپ پھر میں نے وہ ایمرجنسی کے لیے رکھا مجھے عادت ہے صبح صبح چائے پینے کی بسکٹ کے ساتھ تو وہاں سے میں نے چائے پی لی تھی یہ صبح صبح کا دیکھو ابھی کوئی نہیں اٹھا ہے کتنا اچھا موسم ہے پکشی بولتے ہیں نا بڑے اچھے سندر لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں جنت میں بیٹھے ہیں تو دیکھو لائٹ سامنے کی بیلڈنگ کی جگہ رہی ہے تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج کل دیکھو گرمیاں شوری ہو گئی ہیں آپ لوگ ہماشل میں جانا چاہتے ہو ویسے میری پریفرنس ہوتی ہے ٹریفلنگ بائی جہاں سرکاری بس میں یا میں ٹریفل کرتا ہوں گورنمنٹ بس میں اپنا ٹرین میں رہنے کے لیے میں پریفرنس ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتل پتہ نہیں میرے من کو ان پہ بشواس سا ہوا ہے ٹرائیبٹ ہوتلوں پہ پتہ میرے کو بشواس نہیں جاتا ہے اتنا تو یہ جو ہوتل ہے اس کا آپ نے یہ ویو دیکھا نجارہ دیکھا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کیسا لگا ویسے ویڈیو تو کچھ اچھا بنانی ہے میرے سے تو باقی آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھتے رہتے ہو میں نے دیکھا جوالا جی والا ہوتل اس کا بھی کافی اچھا رسپانس ہا رہا ہے چمونڈا والا ہوتل ہے اس کا بھی بہت اچھا رسپانس ہا رہا ہے آپ ایسے ویڈیو دیکھتے رہا کرو من میرا خوش ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھا اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ایسے ہی ٹائم نکال کے آپ ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ صبح صبح کا نجارہ اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کر لینا اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا کہ ایسا ویڈیو اس پہ یوٹیوب کے اویلیویل ہے باکی جائے ہند نماشکار جائے بھارت تھانکس فور جور ٹائم پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں